چین کی جنپنگ سرکار مسلمانوں پر لگتار اتیچار کر رہی ہے چین میں اگر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بھارت کے پڑوسی دیش میں مسلمانوں کی مانیتاؤں دھارمک پرمپراؤں اور سنسکرتی پر حملے ہو رہے ہیں کیونکہ ایک طرف جب پوری دنیا میں عید کے موقع پر چشن منایا جا رہا تھا لوگ ایک دوسرے کو عید کی بدھائی دے رہے تھے تب چین کے اگر مسلمان پابندیوں کا سامنا کر رہے تھے دنیا کے تمام دیشوں میں رمضان کے پاک مہینے میں روزہ رکھا گیا اور نماز بھی پڑی گئی لیکن چین میں اس کے اُلٹ اگر مسلمانوں کو روزہ رکھنے کو لے کر پتی بندوں کا سامنا کرنا پڑا تھا یہاں ان کے عید کی نماز تک پڑھنے پر پردیبند لگا دیا گیا تھا یہاں تک کہ مسلم پریواروں کو اپنے گھر کے اندر بھی نماز پڑھنے کی مناہی تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق چینی پرشاسن نے شن جیانگوئیگر سواہت تشیتر میں بیس اور اکیس اپریل کو کیول ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ستھانیہ مسجدوں میں نماز عدا کرنے کی اجازت دی ایک پولیس آدھکاری نے بتایا کہ بلنگ شہر میں عید کی نماز کے لیے صرف ایک مسجد کو کھولنے کی اجازت دی گئی تھی لیکن نماز پر بین کی وجہ سے وہاں بھی کافی کم سنگھیا میں لوگ اکھٹا ہوئے تھے عدھکاریوں سے ملی جانکاری کے مطابق چینی سرکار نے ایک نوٹس جاری کیا تھا جس میں لکھا تھا کہ علاقے میں ساٹھ سال سے کم عمر کے لوگ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اتنا ہی نہیں عید کے دن یعنی تیہار کے دن نمازیوں کو کڑی نگرانی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا کئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق علاقے میں صرف دس سے بارہ عویگر مسلمانوں نے نماز پڑھی تھی اور اس وقت بھی ان لوگوں پر کئی پولیس عدھکاریوں کی طرف سے نگرانی رکھی جا رہی تھی دراصل عویگر مسلمان چین میں اپنی سنسکریتی کے مٹنے کے خطرے کا سامنا کر رہے ہیں کئی دیشوں اور سنیوک تراشت نے چین پر شن جیانگ پرانت میں ساموہی نرسنگھار کرنے کا عروب بھی لگایا ہے پڑوسیوں کے ساتھ دنیا کے کئی دوسرے دیشوں کے لیے سردرد بن چکے چین میں ایسی گھٹنا عوام ہو چکی چین کی سرکار وہاں امانویے ظلم کیے جا رہی چین میں اویگر مسلمانوں کے علاوہ کئی انجاتی ہے علپسنکھوں کو پر اکتیہ چار کی خبریں اکثر سرکھیوں میں رہتی ہیں اویگر مسلمانوں کے ساتھ بھید بھاو اور مارپیٹ آز دنیا کو سوچنے پر مجبور کر رہی کئی میڈیا ریپورٹس میں اس بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ چین میں اویگر مسلمانوں کے زندگی بچ سے بتر ہوتی جا رہی سنی اکتراشت کے مانو ادھکار وششگیہ بھی اسے لے کر چندہ ظاہر کر چکے ہیں اس خبر پر آپ بھی ہمارے ساتھ اپنی رائے ضرور ساجہ کریں باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ٹی وی نائی ڈیجیٹل ٹی وی نائی ڈیجیٹل